پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ گویا کہ مجھے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی قربت حاصل ہے وہ کسی دوسرے کے ولی کو گویا حاصل نہیں ہے اس لئے فرمایا ہر ولی کا قدم ہے جس پر وہ چلتا اور میں رسول اللہ کے قدم پر چلتا ہوں جو بدر کمال ہیں آپ تو رسول اللہ بدر کمال ہیں تو گویا کہ بدر کمال کی ایسی اتباع مجھے نصیب ہے کہ آپ کی ایک ایک سنت پر الحمدللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب ہے اب اتنی بڑی بات کر رہے ہیں لیکن کہ یہ نعمت ان پر ہے ان کو یہ اللہ نے عنایت دی ہے اتباع سنت کی اس کو بیان کر رہے ہیں اس سے دوسرے مقام پر بھی آتا نا کہ قدم یعلا رقاب الاولیاء کہ میرا قدم جو اولیاء اللہ کی گردن پر ہے یہ نعمت اللہ نے ان کو یہ مقام عالی عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے تو اس مقام عالی اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی لہذا اس نعمت کو بیان کر رہے ہیں کہ قدم یعلا رقاب الاولیاء میرا قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے تو گویا کہ ولایت و معرفت کے سرٹیفیکر تقسیم جب کیے جاتے ہیں تو آپ کے دربار سے بھی منظوری ہو کر پہنچتا ہے آپ کے دربار سے منظوری ہوتی ہے آخری مور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لگتی ہے لیکن پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی بھی اس کی ولایت و معرفت کی جب سنت کی مور لگاتے ہیں اور یہ پھر رسولہ پر جا کر وہ ختم ہوتا ہے اہمی ولایت نہیں مل جاتی پیرانے پیر کو اللہ نے وہ مقام دیا اور آپ نے اس کا اظہار کیا اظہار کیا کہ قدم یعلا رقاب الاولیاء تو فرمایا کہ ایسی اگر کوئی انعیات اللہ عطا کر دیں اس کا اظہار اما بینعمتی ربی کا فحدش کے طور پر کرنے میں کوئی مذاقع نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کا حکم ہے